ڈیئر سٹوڈینٹس آج کا اپنا ٹوپک ہے فلویم پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا تھا جائیلم فلویم کو پو سوا بھی کہتے ہیں اور یہ ہے جائیلم کے سامانی ایک کمپلیکس ٹیشو ہے اس کو لیپٹوم بھی کہا جاتا ہے باسٹ بھی کہتے ہیں اور مقروب سے فلویم پتیوں میں جو فوڈ میٹیرل ہوتا ہے پھوڈ پدارت ہوتا ہے خادی پدارت اس کو اوپر وی نیچے پلانٹ کے بھی بن انگوں کی اور پہنچانے کا کاری ہے فلویم کی دوارہ ہوتا ہے اور اس کے نرمان میں انہیں کوشکائیں ہوتی ہیں جن کی کاری اور سنرسنہ الگ الگ ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک پرکار سے ہیٹروجینس ٹیشوی ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ فلویم کی پروکیمیم سے یا پھر ویسکولر کیمیم سے ویسکولر پلانٹس کے اندر پائے جاتا ہے اور جائلم کے ساتھ ہی ہے اس کے نزدی کی روٹ میں فلویم کے الگ الگ سم ہوتے ہیں جبکہ تنہیں میں جائلم کے ساتھ ہے کولیٹرل جو بندلز ہوتے ہیں سامن پول ہوتے ہیں کولیٹرل وہ بناتے ہیں تو فلویم تنہیں میں باہر کی اور ہوتا ہے اور انیک پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے اپوسائنیسی میریٹیسی اور سولینیسی انکل کے فیملی کے اندر اور پرائیمری فلویم بندل کے بھیتر کی اور پائے جاتی ہے اور ان کے اندر اسے انٹرازائلری فلویم کہا جاتا ہے یا انٹرنل فلویم بھی کہتے ہیں کچھ پلانٹسے جیسے ککربٹیسی فیملی کے ان میں فلویم جائلم کے بھیتر اور باہر دون اور پائے جاتا ہے تو یہ بائیکولیٹرل ویسکولر بندل کہلاتے ہیں کچھ فیملیز ایسے ایمرین تیسی نکتاجینیسی آدھی فیملیز جو ہیں ان میں سیکنڈری زائلم میں بیچ بیچ میں فلویم کے بندلز پائے جاتے ہیں جن کو فلویم آئیز لینڈز کہتے ہیں اور یہ کہلاتے ہیں انکلویڈڈ فلویم انٹرزائلری فلویم یا ان کو فلویم آئیز لینڈز کہیں گے اسٹرکسر کے حساب سے دیکھا جائے تو فلویم کے جو کمپوننٹس ہیں وہ چار کمپوننٹس ہی ہیں جیسے سیو ایلیمنٹس ہیں کمپینین سیلز ہیں فلویم پیرنکائما اور فلویم اسکلیرنکائما تو ایک ایک کر کے ہم ان کو دیکھیں گے جیسے فلویم فائیبرز جو ہیں یہ تیسرے اس کے اندر آتے ہیں اور پھر چوتھا ہے فلویم پیرنکائما تو فرسٹ جو تین پرکار کی جو سیلز ہیں وہ ایکجیل سسٹم بناتی ہیں فلویم فائیبرز سمیت اور پرائیمری فلویم پروٹو فلویم اور میٹا فلویم کے اندر بڑھا ہوتا ہے اور یہ ڈیفرینسیشن جیلم کے سامان اسپسٹ نہیں ہوتا ہے جیمنو سپرم کی اندر جو آدھی پوسوا ہوتا ہے یعنی پروٹو فلویم ہوتا ہے اس میں سیو ایریا اسپسٹ نہیں ہوتے ہیں اور انجیو سپرمک جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کے پروٹو فلویم میں سیو سیلز تو اسپسٹ ہوتے ہیں پرمک جو کمپینیل سیلز ہیں وہ نہیں پائی جاتی ہیں سامانے تیار جو پروٹو فلویم میں کچھ سمیں تک ہی ایکٹیو رہتا ہے تو اب اس میں جیسے ایک ایک کر کے دیکھیں جیسے سیو ایلیمنٹس چال نہیں تا تو جو ہوتے ہیں دو پرکار کے ہوتے ہیں سیو سیلز اور سیو ٹیوبز تو سیو سیلز یہ سنگل کو سکھائے ہوتے ہیں اور ان میں چالنے پٹی کا نہیں پائی جاتی ہے اور سیو ایریا سبھی جو بیتنے ہوتے ہیں ان میں سامان روپ سے ملتے ہیں دوشی اور سیو ٹیوبز ہوتی ہیں تو یہ سیو سیلز کے ایک کے اوپر ایک لگنے سے بنتی ہیں اور یہ سیو سیلز لمبی اور بیلناکار ہوتی ہیں ان کی لمبائی الگ لگ پلانٹس کے اندر الگ لگ ہوتی اور چوڑائی دس سے ستر مایکرومیٹر تک ہوتی ہیں انجیوسپرمی پلانٹس کے اندر سیکن ایفلومین کی لمبائی پانسو مایکرومیٹر تک ہوتی جبکہ جو کونی فیرس پلانٹس ہیں سنکودھاری جو برکس ہیں ان میں جو سیو سیلز ہیں سیو ٹیوبز اور سیو سیلز الگ لگ ہوتی ہیں تو ان کی جو لمبائی ہے وہ کافی ادھیک ہوتی ہے سیو ٹیوبز اور سیو سیلز کے اندر ڈیفرنس دیا گیا ہے سیو ٹیوب پائی جاتی ہیں آورت ویزی پودوں کے اندر جبکہ سیو سیلز ملتی ہیں زیمنوز پمس اور ٹیڈو فائٹس کے اندر اور انیک جو سیو ایلیمنٹس ہیں ان کے ایک کے اوپر ایک کے جڑنے سے سیو ٹیوب بنتی ہے یعنی سیو سیلز جڑتی ہیں ادھر ہی سنگل کوشی کا ہوتی ہیں اور جو سیو ایریا ہوتے ہیں وہ ان کے شیروں پر پائی جاتے ہیں سیو سیلز کے اندر سیو ایریا اسپسٹ نہیں ہوتے ہیں اور ان میں سیو ایریا اسپسٹ ہوتے ہیں تو یہ کچھ خاص کریکٹرس ان کے اب اس میں سیو پلیٹ بھی پائی جاتی ہیں جو سیو ٹیوبز ہیں ان کے اوپر کیا پائی جاتی ہیں سیو پلیٹس تو چالنی نلکہ کی وہی بیتی جس پر پور یکت اگر چالنی سیتر ہوتے ہیں تو وہی کیا کہلائے گی سیو پلیٹ اور ایک چالنی جو پٹی کا ہے وہ سیمپل سیو پلیٹ کہلاتی ہے اور ایک شدی کا ہے اسے کمپاؤنڈ سیو پلیٹ کہا جاتا ہے سرل چالنی پٹی کا انپرست اور سیو چالنی پٹی کا اوبلک ہوتی ہے اب اس میں سیو ایریا کیا کہلاتے ہیں تو چالنی کوشی کا بیتی پر پائی جانے والی چھدروں کی سموکو سیو ایریا کہتے ہیں اور یہ چھدر چالنی نلکہ میں انپرست پٹوں پر پائی جاتے ہیں لیٹرل والز پر بھی ہوتے ہیں جنہیں لیٹرل سیو ایریا کہا جاتا ہے اور یہ وکشیت کم ہوتے ہیں ویاس بین کا کم ہوتا ہے جو ینگ چالنی کوشی کایں ہوتی ہیں وہ سجیو اور نیوکلیس سے یکت ہوتی ہیں اور میچور ہونے پر ان کا کوشی کایں زیویت ہوتی ہیں لیکن ان کا نیوکلیس ختم ہو جاتا ہے اور بڑی رکتکہ کی چار اور میں سائٹوپلاز ملتا ہے تو یہ ان کے کچھ ایک خاص کریکٹرز تھے اب اس میں فلویم جو ہیں وہ دو پرکار کے ہیں مطلب کی پرائیمری فلویم اور سیکنڈ فلویم پرائیمری فلویم سیکنڈ گروہ سے پہلے وکشیت ہوتا ہے اور سیکنڈ فلویم سیکنڈ گروہ کے بعد بنتا ہے تو یہ کچھ خاص خاص کریکٹرز دیے گئے ہیں جیسے پرائیمری فلویم پرو کیمبیم سے ڈولپ ہوتا ہے سیکنڈ فلویم ویسکولر کیمبیم سے بنتا ہے جب دیتیا خبردی ہوتی ہے یہ پروٹو فلویم تتھا میٹا فلویم میں بٹا رہتا ہے پرائیمری فلویم جبکہ سیکنڈ فلویم ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی اپنے سیکشن کاٹتے ہیں لیب کے اندر تو سیکنڈ فلویم کے اندر پروٹو فلویم اور میٹا فلویم جیسی کوئی سندرسنہ دکھائی نہیں دیتی چالنی نہ لکھائیں لمبی اور سنکری ہوتی ہے یعنی لونگ اور نیرو اور دوسری اور سیکنڈ فلویم کے اندر چالنی نہ لکھائیں چھوٹی اور چھوڑی ہوتی ہیں فورتھ پائنٹ فلویم کے اندر جو فائیبرز ہوتے ہیں سامنے تکا پریدی پر ہوتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں پرائیمری فلویم کے اندر اور سیکنڈ فلویم کے اندر فلویم فائیبرز بیچ میں یا پھر پرینکیمی ٹیسکو سکھاؤں کے ساتھ ملتے ہیں پرینکیمہ پرائیمری فلویم کے اندر کم وکشیت ہوتا ہے اور سیکنڈ فلویم میں پرینکیمہ وکشیت رہتا ہے پرائیمری فلویم کے اول ایکزیل سسٹم کے اندر ہی پائیزہ تھا اکسی تنتر میں جبکہ یہ دونوں سسٹم ملتا ہے اکسیے کے اندر بھی اور اریئے کے اندر ہیں یعنی اوپر سے نیچے تک بھی اکسیے اور جو سائیڈوں کے اندر جاتا ہے اریئے دونوں سسٹم کے اندر پائی جاتا ہے پرائیمری فلویم کے اندر مجزہ کھرنے نہیں ملتی ہیں اور سیکنڈ فلویم کے اندر میڈولری ریز پائی جاتی ہیں اب اس میں ایک کریکٹر دیا گیا ہے کہ چالنی پٹی کا جو ہوتی ہے اس میں چالنی صدوں کی پریدی پر کیلوز جمتا جاتا ہے اور میچور جو چالنی نلکاں ہوتی ہیں ان میں جو سائیٹو پلازم کی پریدی پرت میں پروٹینیشیس ایک سلائمی پتارت پائی جاتے ہیں جو سلائم بوڈیز کہلاتے ہیں تو یہ سنگل یا سمو میں ہوتے ہیں اور میچور جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اسٹیٹڈ فائیبرز کے روپ میں ملتے ہیں انہیں پی ون پروٹین یا پی ٹو پروٹین کا جاتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ ان پی پروٹین کے کارنی جو چالنی ایلیمنٹس کے جو پورس ہیں وہ بند رہتے ہیں تو انیکٹیو کنڈیشنز کے اندر یہ بند ہو جاتے ہیں اب ان کے ایکٹیویٹی کا سمجھ دیا گیا ہے کہ مونوکوٹس جو پلانٹس ہوتے ہیں ان میں سیکنڈی کوٹ نہیں پائی جاتی ہے اس لیے نیوکلیس رہیت جو چالنی ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ لمبے سمجھ تک ایکٹیو رہتے ہیں اور سیکنڈی گروت کرنے والے جو پلانٹس ہوتے ہیں جیسے ڈائیکوٹس ہیں یا جیمنوس پرمس ہیں ان میں سیکنڈی گروت کے بعد لگاتار نئے ایفلویم بنتے رہتے ہیں اس لیے ایفلویم سیو ایلیمنٹس کی ایکٹیویٹی ایک یا دو ورسوں تک سیمیت رہتی ہے اور انیک بہورسی جو ایک بج پتری پاتھوں میں چالنی تاتوں کی شکریتہ لمبے سمجھ تک دیکھی جاتی ہے جو فنکسنس ہیں ان کے چالنی ایلیمنٹس کے ان کے اندر مین فنکسنس دیا گیا ہے فوڈ اسٹور کے کنڈکشن کا ہے تو چالنی جو تاتو ہیں ان کے بعد میں دوسری ایک کوشکائیں آتی ہیں سہے کوشکائیں ہیں یہ پیرنکائمے کی کوشکائیں ہوتی ہیں جو سیو ٹیوب یا سیو سیل کی سائیڈ میں لگی رہتی ہیں اور میسیریشن کے دوارہ بھی ان کو چالنی نلکہ سے الگ نہیں کیا جا سکتے ہیں یعنی ان کو اگر ہم رگڑ دیا جائے تب بھی ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے ہیں چالنی نلکہ کوشکہ اور کمپینین سیلس کی تو پتی ایک ہی کوشکہ سے ہوتی ہے اور جن کوشکہ کے بھی بازن سے دو ایسامان آکار کے کوشکائیں بنتی ہیں یہ جو ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام کے اندر دیکھئے سیو ایلیمنٹس دکھائے گئے ہیں یہ ڈائیگرام کے اندر اوپر سیو پلیٹ ہے یہ پوری ایک جو کوشکہ ہے یہ سیو ٹیوب ہے اس کے اوپر ایک سے ایک سیو سیلس جڑی ہوئی ہیں ان کے سائیڈ میں ایک کمپینین سیلس جڑی ہوئی ہیں سی کوشکہ اور سیو ایریا دکھائے گئے ہیں دی ڈائیگرام کے اندر سیو جو ڈائیگرام ہے یہ اس کا ٹی ایس کر کے دکھا گیا ہے جس میں سیو پلیٹ دکھائے گئی ہے اور یہ سیو ٹیوب ہے تو جو کمپینین سیلس ہے وہ گولاکار یا پولیگونل سیپٹ نیوکلیس سے یک تو ہوتی ہیں جیویت اور پتلی کوشکہ ہی ہوتی ہیں اور ان کے سائیٹو پلازم دوارہ سرلگ میں جو سالی نہ لکا جو ہے اس سے کہ سائیٹو پلازم کے سمپرک میں رہتی ہیں اور ان کے اندر بھی سبھی اورگنیلس پائے جاتے ہیں جیسے رائیبوسومس مائٹو کونڈیا ای آر جیمنوس پمس اور ٹیڈو فائٹس میں کمپینین سیلس کی اسطحان پر دوسری کوشکہیں ہوتی ہیں جن کو الویومنی کوشکہیں کہا جاتا ہے اور یہ سیلس فلویم کی نسکری آوستہ کے اندر سٹارز کو اسٹور کرتی ہیں تو کمپینین سیلس کا جو کاری ہے وہ چالنے نہ لکا اور ان کوشکہوں کے پیچے میں کنیکٹنگ لنک کا کاری ہے اور دوسری جو پیرنکائیمیٹر سیلس ہیں ان کے ساتھ مل کر کے پریسر گریڈینٹ کو بنائے رکھتی ہیں تو اس کے بعد اس میں فلویم فائبرس والا پارٹ ہے اور فلویم پیرنکائیمہ کا وہ اپن نیکسٹ ویڈیو لیکسر کے اندر دیکھیں گے تینک یو